آٹھ اپریل دوہزار چوبیس دوشمبے کا دن پیر کا دن مونڈے کا دن گزر جانے کے بعد جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے ملکل شروع شروع میں رات میں نو بج کر بارہ منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو جائے گا اور رات کے اگلے تاریخ تک یعنی نو اپریل کی رات تک ایک بج کر پچیس منٹ تک یہ گرہن لگا رہے گا کل آٹھ اپریل سے نو اپریل یعنی وہی رات میں ہی ختم ہو جائے گا ٹوٹل چار گھنٹے تیرہ منٹ تک یہ گرہن لگا رہے گا بہت لمبا گرہن ہے اور یہ گرہن سورج کو مکمل ڈھاپ دینے والا ہے پورے سورج کو چھپا دینے والا ہے اس لیے یہ گرہن کبھی کبھی لگتا ہے کیونکہ بہت سے گرہن ایسے لگتے ہیں جو سورج کو آدھا چھپاتا ہے ایک کونہ سورج کو چھپا دیا لیکن یہ بار اس مرتبہ سورج کو مکمل گرہن لگنے والا ہے سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں حاملہ خواتین جو پریگنٹ ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہیں وہ کیا کریں گی اور کیا نہیں کریں گی دو مسئلہ ہے ایک تو انہیں کیا کرنا چاہیے دوسرا مسئلہ کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے اس کو سمجھ لیجئے بہت اہم باتیں ہیں سب سے پہلے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 143 پر روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند کو یہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں اور ان کو گرہن اس وجہ سے نہیں لگتی ہیں کہ کوئی مر جاتا ہے اس وجہ سے گرہن لگی ایسا نہیں ہے بلکہ ان دونوں کو یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف دلانا چاہتا ہے درانا چاہتا ہے اب کیسے کیا درانا چاہتا ہے اس کو سمجھئے اس حدیث میں اتنا بیان کیا گیا کہ سورج اور چاند گرہن جو ہوتا ہے یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ دراتا ہے اب درانے کا مطلب سمجھئے درانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ایک نظام ہے اس نظام کو بندہ دیکھے کہ کیسے سورج کے سامنے چاند آ گیا اب اس وجہ سے ہم سورج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سورج کا یہ سسٹم وہیں اٹک جائے وہیں رک جائے اب اس وجہ سے پورا یہ نظام گڑھ بڑھ ہو جائے دن رات کا سلسلہ بند ہو جائے ایک عجیب و غریب ماحول ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے کیونکہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے سورج کی بھی موت ہونے والی ہے اور سورج پھٹنے والا بھی ہے تو بہرحال یہ سب بہت سی چیزیں ہیں اسی وجہ سے ان نشانیوں کی وجہ سے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں معلوم نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ڈراتا ہے بھئی کیسے ڈراتا ہے ہمیں معلوم نہیں چھوڑ دو ہم کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کی طرف سے اس کے حبیب اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے ذریعہ اللہ ڈراتا ہے کیسے ڈراتا ہے معلوم نہیں بس اللہ ڈر آیا ہم ڈر رہے ہیں ہم کو ڈر کے کیا کرنا چاہیے جب آدمی ڈرے گا جب بندہ ڈرے گا تو کیا کرے گا اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ کی طرف جائے گا تو اسی لیے ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف لوٹیں کیا کیا کریں گی حاملہ خواتین کے لیے خصوصاً حدیث میں جو تذکرہ کیا گیا ہے ان تمام کاموں کو اسے کرنا چاہیے لیکن افسوس جو کرنا ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں جو نہیں کرنا ہے اس کی طرف ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں کوئی بنیاد نہیں سب پھالتو کی باتیں کہاں کہاں سے آگئی ہیں اس کی طرف ہمارا دماغ فٹک سے کام کرتا ہے لیکن جو کرنے کے لیے حدیث میں کہاں گیا ہے حدیث میں جو کہاں گیا ہے وہ سب کے لیے ہے کوئی حاملہ ہے غیر حاملہ ہے مرد ہے عورت ہے سب کے لیے برابر ہیں جیسے کہاں گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے ایسے وقت میں سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے میری ایک ویڈیو موجود ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کرئے گا سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بائے مفتی عبد الرحمان بنہرہ پوری ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی مرد کیسے نماز پڑھیں گے عورتیں کیسے نماز پڑھیں گی تو نماز پڑھئے حدیث میں جیسے نماز کا تذکرہ آتا ہے پانچ کام کرنے کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے ایک تو یہ ہے نماز پڑھنا دوسرا دعا کرنا نماز کے بعد آپ بیٹھ کر دعا کرئے اللہ سے دعا کرئے مانگئے گڑ گڑائیے روئیے اسی طرح نمبر تین صدقہ اگر کوئی غریب خیر غریب آپ کے آس پاس موجود ہیں تو ان کو صدقہ دیا کرئے صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غزب کو دور کر دیتا ہے لہٰذا صدقہ دینے سے مسئیبت ٹل جاتی ہے آپ کے اوپر سے آپ کے اوپر جو پریشانی آنے والی ہیں صدقہ اس کو ٹال دیتا ہے لہٰذا صدقہ دیا کرئے اسی طرح نمبر چار توبہ کرئے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ سے معافی مانگئے استغفار کرئے اللہ سے رو دھو کر گڑا کر کہئے کہ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں معاف کر دیجئے ہمیں اسی طرح نمبر پانچ ذکر کرئے بیٹھ کر اللہ اللہ کرئے قرآن کی تلاوت کرئے یہ بھی ذکر ہے قرآن کی تلاوت کرنا یا بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے یہ پانچ کام حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کے لئے نہیں کہا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کھانا پینا نہیں چاہیے ٹھیک ہے بات آپ کی صحیح ہے کھانا پینا نہیں چاہیے بلکہ ایک کام کرنے چاہیے لیکن یہ سوچنا کہ کھانا پینا حرام کھائیں گے تو نقصان کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے کھائیں گے تو حاملہ عورت کھائے گی تو اس کے بچے کو نقصان ہو جائے گا اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا کچھ نہیں ہے کھانا پینے کی جگہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے یہ صحیح بات ہے ہم کو یہ کام کے طرف دھیان دینا چاہیے نہیں کہ کھانا پینے کی طرف بیکار کی باتوں کی طرف دو چار پانچ گھنٹے کی بات ہے ہم کھانا پینا چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ جائیں کیونکہ اللہ ڈرانا چاہتے ہیں اور ہم کہیں گے نہیں ہم کھائیں گے پیائیں گے ہم مستی کریں گے کیا ڈریں گے نہیں اللہ ڈر آ رہا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور ڈر کر اللہ کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے لہٰذا ہم کو یہ پانچ کام کی طرف دھیان دینا ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اپنی طرف سے گھڑنے لگتے ہیں خصوصاً حاملہ خواتین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے حاملہ خواتین کے لیے یہ وقت منحوس وقت ہے بڑا برا وقت ہے ایسے وقت میں حاملہ خواتین کے لیے بڑا بچ کے رہنا پڑے گا ڈرڈر کے بیٹھی رہیں گی کہ کچھ ہو جائے گا کیا ہوگا میرے بچے کا یہ سب منحوس والی باتیں بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوہ ولا تیرہ ولا حامہ جس کا خلاص آئی ہے کہ یہ جو عدوہ جس کو کہتے ہیں منحوسیت یہ کوئی نہیں ہے یہ منحوسہ پن کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے یہ برا ہے یہ سب بے بنیاد ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں سب پھالتو کی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کے مذہب سے آج مسلمانوں میں آ رہی ہیں مسلمان کی خواتین بھی یہ سوچتی ہیں کہ اچھا ایسے وقت میں یہ کام نہیں کروں گی ورنہ نقصان ہو جائے گا کون بولا تم کو کوئی سائنس جاننے والا بتایا تھا آپ کو کوئی جو ہے حدیث میں آیا ہے قرآن میں کچھ آیا ہے کچھ نہیں کہاں سے آیا ہے اوہ فلان غیر مسلم کے عورتیں ایسا کرتی تھیں لہٰذا میں سنی تھی غیر مسلموں سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی ایمان کو مضبوط کریے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر یقین جانئے آپ کو کوئی ایک ذرا بگاڑ نہیں سکتا جب آپ کا اللہ پر یقین ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی خراب کوئی اچھا نہیں ہو سکتا اللہ جسے چاہے گا اسے مار سکتا ہے جسے چاہے گا اسے زندہ رکھ سکتا ہے جب آپ کا یہ ایمان پختہ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا اسی لئے اپنے ایمان کو مضبوط کریے اور اللہ پر یقین بڑھائیے کہ میرے بچے کو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑتی ہوں اللہ تعالی جو چاہے گا وہ ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ صورت گرہن کیا پھگاڑے گا میرا جب تک اللہ نے چاہے اسی لئے اللہ اپنے بندوں کو ڈر آ رہا ہے تو بندوں کو ڈر کر اللہ کی طرف جانا چاہیے نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں جیسے لوگ کہتے ہیں ایسی سیچویشن میں حاملہ خواتین جو ہیں وہ گرہن کو دیکھیں گے نہیں جب سورج گرہن دیکھ لیں گی تو بچہ اندھا ہو جائے گا بچہ یسے ہو جائے گا کانہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہاں سے آیا اگر ایسی بات ہوتی تو کہ ہمارے نبی نہیں بتاتے یہ تو قیامت تک کے لئے اسلام چلنے والا ہے یہ اسلام کے نظام مسلمانوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک دن دو دن کا نہیں یہ قیامت تک چلنے والا ہے اور قیامت تک کی باتیں جو جو پہنچانی چاہیئے تھی اللہ اپنے بندوں تک پہنچا چکا ہے نبی کے ذریعہ تو کیا نبی نہیں بتاتے کیا جب سورج گرہن لگے جیسے نبی بتا رہے ہیں سورج گرہن کے وقت نماز پڑھو سورج گرہن کے وقت جو ہے تم ذکر کرو سورج گرہن کے وقت تم توبہ کرو تو کیا نبی نہیں کہہ سکتے تھے سورج گرہن کے وقت گرہن کو دیکھو مت نقصان ہوگا نہیں بول سکتے تھے نہیں بولے اس کا مطلب کوئی دکت نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس والے کہتے ہیں کہ ایسی وقت میں ایک ارجہ نکلتی ہے گرہن کے وقت میں ایک ماحول سے خراب ہو جاتا ہے وہاں پر ایک سسٹم خراب ہو جاتا ہے ہم دیکھیں گے تو ہمارے آنکھ کو نقصان ہوگا کون سائنس والے کہتے ہیں یہ سب تو اپنی منمانی باتیں ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی اسی لئے گرہن کو دیکھنا گرہن کے طرف ہم دھیان کیوں دیں گے ہم کو تو گرہن لگے گا تو عبادت میں لگنا چاہیے تو جو میں نے کہا ابھی کرنا تو یہ گرہن دیکھنے نہیں دیکھنے کی چکر میں کیا ہے بھائی دیکھنا چاہو تو دیکھ لو اور جب دیکھو گے تب ہی تو یہ کام کرو گے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے نقصان ارے بھائی دیکھو گے تب ہی تو پھر یہ گرہن کے وقت میں یہ کام کرو گے تو دیکھنا تو ایک طریقے سے حدیث سے ثابت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بغیر دیکھیں آپ کیسے معلوم کرے گا گرن لگ گیا بتائیے تو اسی لئے دیکھنا ہے کیا نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ہے بھائی اسی طرح لوگ کہتے ہیں حاملہ خواتین گھر سے باہر نہیں نکلے گی اگر گھر سے باہر نکلے گی بچے کو نقصان ہے لوگ بھی ڈرانے کا طریقہ بڑا خطرناک پکڑتے ہیں جو حقیقت میں ڈرنے والا نہیں ہے وہ بھی ڈرے گا کہ نہیں نہیں ہو سکتا ہے میرے بچے کو کچھ ہو جائے میں باہر نہیں جاؤں گی کیسے ڈر دیکھئے جبکہ کچھ نہیں جب منہ آلتو پھالتو کی باتیں لیکن ڈرہ دیا گیا اب پشاپ پہ خانہ لگے تو وہیں بیٹھنا ہے گھر سے باہر نہیں جانا ہے کسی کا پشاپ خانہ باہر ہے اب وہ بس ویسے پشاپ کو لیکن بیٹھی رہے گی پشاپ کرنا نہیں جائے گی کیوں باہر نکلنا پڑے گا نقصان ہو جائے گا کیا سوچ ہے بھائی کون بتائے گا ان کو لوگ ڈرانے والے لوگ ایسے ہی طریقہ اپنا کے ڈراتے ہیں تاکہ آپ انہی چیزوں سے ڈریں گے جب آپ سے ایسا نہیں ڈرائے جائے تو آپ ڈریں گے کیونکہ آپ کو ڈرائے ہی جائے گا انہی چیزوں سے جس سے آپ ڈرنے محسوس کریں گے تو اسی لئے آپ کو ڈرانے والے آپ کو بے اقوب بنا رہے ہیں آپ کے دماغ کو واس کر رہے ہیں اپنی غلط فلط باتوں سے ویوز پھانے کے لئے یوٹیوب پہ کچھ پیسے کمانے کے لئے لہٰذا یہ سب ایسے نہیں ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے ضرورت پڑی تو باہر جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے ضرورت نہ ہو تو مت جائیے بلکہ عبادت ملک جائیے جیسا کہ میں نے بھی آپ سے کہا اسی طرح کہتے ہیں کہ کھانا پینہ نہیں کھا سکتی میں نے بتا چکا ہوں کہ کھانا پینہ کھانے سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کھانا پینہ کھائیں گے تو کوئی نقصان کوئی خطرہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کم عبادت کریں کھانا پینے کی طرف دھیان نہ دیں کھانا پینہ پکانا بھی منع کرتی ہیں کہ پکائیں گی نہیں جو پکا ہوا کھانا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں لیکے کہتے ہیں گرہن کے وقت یہ کھانا موجود تھا مت کھاؤ بیماری آگئی ہے اس میں کیا بات ہے کون بولا بیماری آگئی ہے کھان سے آگئی بھائی اڑ کے آگئی ہے بیماری دینے والا کہ یہ گرہن ہے بیماری دینے والا تو اللہ کے ذات ہے جب وہ بیماری دینے چاہے گا کون روک دے گا بتائیے جب وہ بیماری دینے نہیں چاہے گا کون سورج اور چاند گرہن ایسا آ جائے گا جو بیماری آپ کو دے دے گا ایمان کو مضبوط کریے اسی طرح کہتے ہیں سلائی نہیں کر سکتی چھوئی جو ہے سوئی بلیڈ یہ سب استعمال چاکو چھوری کینچی استعمال نہیں کر سکتی ورنہ بچے کو نقصان ہوگا جو ہوت کر جائیں گے ناک کر جائیں گے جو ہے اس کے کان کر جائیں گے کیا باتیں اونلیا کر جائیں گے یا اپنے بدن کو صاف کرو کیونکہ گرہن لگ گیا تھا کیا باتیں گسل سے کیا تعلق ہے اگر گسل کرنا ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گسل نہیں کرتے کیا باتیں لوگ کچھ بھی بیان کرتے رہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ گرہن کے وقت سونا منع ہے اب اس نین آ رہی ہے طبیعت خراب ہے اس کو جھگا کے رکھیں جیسے سونے جا رہے ہیں پھر جگا رہے ہیں ہی سو رہی ہے کیا بات کیا کہا جائے گا ایسے آدمی کو بتائیے تو ایسی باتیں سب بیکار کی باتیں ہیں کوئی بنیاد نہیں ہے بس اتنی بات ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس کی قدرت میں یہ سورج گرہن بھی ہے یہ گرہن کو لگانے والا کون ہے یہ دنیا کو گھومانے والا چاند کو گھومانے والا چکر لگانے والا پھر گرہن لگ جاتا ہے سب ایک ساتھ میں آ جاتے ہیں کون لگانے والا ہے اللہ کی ذات ہے لہٰذا ڈرنا اللہ کی ذات سے چاہیے نیکے یہ سب بیکار کی باتوں سے لوگ جب ڈراتے ہیں تو انہی انہی چیزوں سے ڈراتے ہیں آپ کو میں نے اس لئے سب سے پہلے کہا کہ جو ہمیں کرنا چاہیے جو حدیث میں بتایا گیا ہے صحیح صحیح حدیث میں اس کی طرف ہمارا دماغ ایک ذرہ بھی نہیں جاتا ہے بلکہ جو لوگ منمانی کر کے آپ کے اوپر تھوپ دیتے ہیں پھلا کام مت کرو اُدھر ہمارا دماغ دھڑاک سے کام کرتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی حاملہ خواتین ہیں سب کی اولادوں کو سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سالم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے پیدا ہونے میں جو مسقتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس مسقت کو آپ کے لئے ثواب کا باعث بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسقت میں اس پریسانی میں اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسان کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین